اس پر صاحب کو آج شکریہ دار کروں گا اور خوشی کا اظہار کروں گا کہ انہوں نے صحیح وقت پر اپنا فرمسیشن ہو کیا تو آیا یا نہیں آیا بچوں کو وقت کا جو ہے احساس کرنا ہے میں تین منٹ لیٹ آیا اور اس کی وجہ کیا تھی میں نے یہ سکول یوں دیکھا تھا کبھی چھ ماہ پہلے سڑک سے جاتے لیتے اور اب وہ قائم ہو چکا مجھے نہیں پتا اس کے سامنے کیا چیز آ چکی ہے یہ گاؤں والوں کو سوچنا ہے کہ بچوں کا رستہ آپ کو خوشادہ کرنا ہے اور اگر آپ نے کوئی رکاوٹ بھی ہاں کھڑی کر دی ہے اسے بیرماری کر کے بچے اور بڑے اسے خاندے آج مجھے بچوں کے صاف ستھرے کپڑے دیکھ کے اور جعبید صاحب پریسپل چوہے ان کی محبت دیکھ کے بچوں کے ساتھ مجھے بڑے خوش شکریہ جعبید صاحب ستھرے کپڑے دیکھ کے بچوں کے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ مذکر آتے ہیں سنو ہے کہ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کے مسلس جو ہیں وہ ان پہ کرن پر جو دیکھتے ہیں مزید گھر گیا کہ نہیں مذکر آتے ہیں اور اس پہ مجھے یاد آگیا وہ شبانہ آزمی اور اس کے خامن کا ایک مقارمہ شبانہ آزمی نے کہا جعبید صاحب سے کہ آپ شیر کہتے ہیں مقارمہ کہتے ہیں گھر آکے کبھی مسکراتے نہیں نا شیر پڑھتے ہو اور اس نے کیا کہا جعبید صاحب نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم جمناس تھی تم لانگ جب کرتی تھی ہائی جب کرتی تھی گھر آکے تو کچھ بھی نہیں کرتی دیکھئے مجھے خوشی ہوئی کہ ایک شخص جو پہلے ائر فورس میں رہا پھر کالج کا پریسپل رہا اور آج یہاں پرائمری سکول میں وہ پریسپل ہے یہ علاقے کے لوگوں کی خوش لفتی ہے ان کی بھی خوش لفتی ہے کہ ان کو بچوں سے پیار کرنے کا موقع میں اور یہ جس طریقے سے ان سے محرد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹیچر کو برائنڈی سکول میں جیسے کہتے ہیں کہ برطانیہ ایک بہت بڑی سلطرت تھی اور اپنے بہترین لوگوں کو وہ آخری پوسٹ پہ تین آت کرتا ہے مشکل جگہ پہ بھی کرتا ہے آج یہ پروگرام دیکھتے ہیں ڈیزلaux یہ بچے وہاں تک پہنچانا ہے اس کے ہاتھ کی بانا آپ دےوں کو ینا دے سکول کے بچوں سے کام لیا جاتا ہے سکائی کر رہی جاتا ہے یہی عزت کی بات کی بات ہے ہمیں آپ نے اپنے بچوں کو اس بات کی تکیت دیلی چاہیئے کہ بچے جب سڑک سے کھا کرو جتنے کھا کرو جتنے کھا کرو جتنے کھا کرو اور آپ اُن کا دھر اٹھنا ہی اچھا لگنا چاہیئے جتنے اٹھا گھر ہے یہ بہت اچھی نہیں لگی یہ جو لگا ہوا ہے پردہ اس کے پیچھے امارت نظر بہر نہیں چاہیئے تھی شاید جوید مہر صاحب نے آپ کو وہ ٹوٹا ہوا پلسٹر اور وہ جو خراب رنگ ہے وہ آپ کی نظروں سے چھپایا ہے دوستوں دوستوں یہاں کچھ شروع جو نوبل لوگ ہیں کچھ افرید لوگ کی آئیے مل کے جس سکول کی حالت کو ہی کرتا ہے میں برا شکر کرتا ہوں میں برا آتی ہوں سارا دن کام نہیں کر سکتا ہے لیکن کام کا آغاز برا شکر کھا کے میں کرنا ہے بچے بھی اپنے سکول کو کریں گے اور اس کا پیٹ بہت اچھا نہیں ہونا چاہیئے جیسے کوٹیوں کا ہوتا ہے نا 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 اس پر لہریں لگی ہونی چاہیئے جیسے ہماری ماں بہریں گھر کے اندر لپائی کر دیتی اور پوچھیں کر دیتی تو ایسا لگنا چاہیئے لیکن یہ حالت نہیں ہونی چاہیئے آئیے آئیے ہم یہاں کے لوگ مل کے اور حساس افسرانگی جو حساس ہے وہ مل کے آئیے اس کا رنگ روح پتر کریں آپ جو کچھ دے سکے علاقے کے لوگ ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں اتنا کنٹیوٹ کا صدا کروں گا کروں گا تاکہ بچے محسوس کریں کہ ان کا سکول چھوٹا تھی لیکن فستہ لگیتا ہے شکریہ شکریہ